السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری یوٹو فیملی کیسے ہو آپ سب؟ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے تھی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک اچھی سی اور چٹ پٹ سی بننے والی رسیپی اٹھالین پاسٹا جی ہا اس کے لئے ہمیں دو کپ پانی چاہیے تاکہ یہ پانی جو ہے نہ ہمارے اس میں اُبال آ جائے تو اس میں یہ دیکھئے میں نے دو کپ پانی ڈال کے جب یہ تھوڑا سا اُبال جائیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے اپنے مکرونی جی ہا اٹھالین پاسٹا بنانے کے لئے آپ کو جو بھی مکرونی جس شکل کی جس ڈیزائن کی چاہیے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ پانی میں جب اُبال آیا تو ہم نے اس میں ڈال دیا اپنے مکرونی اور اب ہمیں جس چیزوں کی ضرورت ہے ایک کپ چکن میں نے لیا ہے دو عدد پیاز لیا ہے اٹھامٹر سوس لیا ہے اور یہ دیکھئے لسن ادرک تھوڑا سا میں نے پیسا ہوا لیا تھا شلاک زانے اور چیز مصریلا چیز اور دوسرا سادہ گودہ چیز تو یہ نام ہے ان کے تو آپ جو بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہو آپ اپنی مرضی سے وہ ڈال سکتے ہو تو اٹھالین پاستہ بنانے کے لیے ہمارے پاس دو عدد پیاز ہے جو میں نے تھوڑے سے اوئل میں سے براؤن کرنے ہے بہت ہلکا سا پکانا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک کپ چکن تھا جس کو میں نے چھوٹے سے پیس میں کاتا ہے یہی بھی ہم اس میں ملا دیں گے اس چکن کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح پکا کے اور اس کا جب کلر اس طرح کلر وائٹ جیسا ہو جائے یعنی وہ پنگ کلر سے یہ گوشت وائٹ میں بدل جائے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پی سی وی لسن اور ادرک جی ہاں میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ایک چمچ دونوں کو ملا کے ایک ساتھ پیس کے اس میں ملا دیا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس میں ملائیں گے چھلی سوس جی ہاں چھلی سوس کے بعد اب ہم اس میں ملائیں گے آدھی کپ ٹھامٹر سوس جی ہاں یہ بھی ہم ملائیں گے ہماری چھلی سوس جو ہے زیادہ چھلی نہیں ہے نورمل ہے تو بس یہ دیکھئے کیونکہ اٹالین پاستہ بنانے کے جو ریسیپی ہے وہ زیادہ چھلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی بلیک پیپر تھوڑی سی حلدی پاوڈر یہ دیکھئے اور تھوڑی سی وائٹ پیپر اور تھوڑی سی ریڈ چیلی جی ہاں ان سب کو ملانے کے بعد اب ہم اس میں کریم ملائیں گے جی ہاں ایک کپ میں نے چھوٹا سا کپ کریم ملا دیا آپ کریم اپنے مطابق جتنا آپ ڈال سکتے ہو لیکن یہ اس کے لیے بس کا کفایہ ہے تو یہ دیکھئے اب ہم اس سوس کو بنائیں گے اور یہ بہت یمی بننے والی ہے اب ہم اس میں ملائیں گے موچرلہ اور چیز دونوں ساتھ ملائیں گے یہ دیکھیں موچرلہ چیز ہم نے اس میں ملا دیا اب یہ جب تھوڑا سا گارہ ہونے لگا تو ہم نے اس میں کیا ملایا اس میں ہم نے تھوڑا سا بٹر ملا دیا بٹر سے یہ ہوتا ہے کہ ایک الگ سی اس میں مزا آتا ہے اور بہت ہی مزدار بنتی ہے بلکل جسے ریل اٹالین رسٹرانت والی پاستہ تو بس یہ دیکھئے ہمارا پاستہ اب تیار ہو گیا ہے یہ بس دس منٹ میں تیار ہونے والی ریسیپی ہے یہ دیکھئے اب ہم پھر انشاءاللہ ملیں گے اور آپ کے لئے اسی طرح جٹ پٹ بننے والی ریسیپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ ملیں گے اور آپ کا ساتھیں جوہاں ملیں گے اور آپ کا ساتھیں جوہاں موسیقی